اسد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس آف امریکہ سے ان کا تعلق ہے اور اس وقت وہ جو بائیڈن کے الیکشن ہیڈکوارٹرز میں ہیں ان سے اس سوالے سے بات کریں گے اسد حسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ اس وقت جو بائیڈن کے الیکشن ہیڈکوارٹرز میں موجود ہیں کیا جوش و خروش کیا صورتحال آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ اور زیادہ سے ہمارے پاکستان سے جو فرنڈز اور کلیگز کال کرتے ہیں وہ یہی پوچھتے ہیں کہ کیا جوش و خروش ہے یہ مانداری کی بات ہے یہاں پہ یہ عام دن کی طرح کا ایک دن ہے اور کوئی ایسا چاپ کو غیر معمولی حالات نظر نہیں آتے ہیں اور خاص طور پر سیلیکشنز میں کیونکہ ویلڈ ووٹنگ ہو رہی تھی میلین ووٹنگ ہو رہی تھی اور سیونٹی پرسنٹ ووٹس جو ہیں وہ کمو بیش وہ آج کے دن سے پہلے ڈالے جا چکے ہیں سو میں نے یہاں پہ ویلمنٹن میں کئی ایک سیشنز اور کئی ایک پولنگ سینڈرز کا جا کے جائزہ لیا ہے وہاں پہ بات کتی کی ہے ووٹرز کے ساتھ تو سچ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ بہت ایکسائیٹڈ ہیں نہ ان کے پیس پلے سچ کوئی فلائرز ہوتے ہیں نہ کوئی جنڈے ہوتے ہیں اور نہ زیادہ تر کیسز میں وہ اپنی کو پولیٹیکل افیلیشنز وہ ظاہر بھی کر رہے ہوتے ہیں سو آرام سے آتے ہیں اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ان میڈیا سے بھی کم کم لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں خال خال لوگ ہیں سو وہ انوائرمنٹ نہیں ہے لیکن سٹیک تک کے بہت ہائی ہیں بہت سارے لوگ اس کے اوپر اپنی اپنی رائے دے رہی ہیں کہ ان کے لیے کون سا ایشو اہمیت رکھتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنا فیصلہ کریں گے کس کو وہ اپنا صدر دیکھنا چاہیں گے سو یہ چیزیں یہاں پہ زیادہ میٹر کرتی ہیں اور سب کی نظریں اور خاص طرح پر ایسا بھی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر باوند سٹیٹس ہیں تو ان میں سے کموں بیش اٹیس پیانتیس سے اٹیس ریاستے ہیں جو پہلے سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ریڈ ہیں یا بلو ہیں یعنی وہاں پہ دیموکیٹ جیت رہے ہیں یا ریپبلکن جیت رہے ہیں وہاں پہ ان کی جو لارز میجاریٹی جو ہے وہ ان کے اپنے جب وہ ووٹ کرتے ہیں تو ان کی پارٹی ایفیلیوشن واضح ہوتی ہے وہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ وہ ان کہاں سے جیتے گا تو بارہ ریاستوں میں اب بات جاندے اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہم جو دونوں میدواروں کے لیے سٹیٹ ہے وہ پینسلوینیا کی ہے دونوں کی نظریں وہاں پہ ہیں دونوں نے آخر جنہوں نے وہاں پہ بہت انفسائز کیا ہے چیزوں کو پیزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرم بھی گئے ہیں اور جو بائیڈن وہ رات کو بھی تھے اور آج بھی انہوں نے دو پینسلوینیا کے دو مختلف شہروں میں دیں ہیں ڈیلویر اور ان کی آبائی ریاستہ تھے اور پینسلوینیا بلکل ساتھ ہی ملک ہے سو بیس منٹ کی ڈرائیو پہ جو دو گاؤں ہیں وہاں پہ گئے ہیں اور یہاں پہ جیز سینٹر میں انہوں نے آج رات عوام کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ انہوں نے ایک گفتگو کرنی ہے سو میں اگر آپ کے سوال کی طرف ہوں تو آپ کو ایک بالکل معمول کا دن نظر آئے گا اور وہ حال بھی نہیں ہوتا جیسے وال چارکنگ ہے یا بڑے بڑے پوسٹرز اور بینرز سو کوئی ایسی محولیاتی کہنا چاہیے کہ آلودگی جو بھی نظر نہیں آتی ہے بڑی خاص جگہیں ان کے ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہوتی ہیں سو یہ ہے اس طرح انوائرمنٹ کوئی نہیں ہے جو آپ ایک سکر کرتے ہیں لیکن اس کے جو معباد کہنا چاہیے کہ اثرات کے ریفرنس میں یا کچھ جو کیارٹک سیچویشن ہے اس ریفرنس میں بہت سارے لوگوں کے خدشات یا تحفظات ان کے ذنوں میں ضرور ہیں ٹھیک ہے اسد حسن صاحب جو فرسٹ ایکزٹ پول ہے وہ کب تک آ جائے گا اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس وقت وہاں پر یہ بتانا تو بہت مشکل ہوگا عام طور پر بہت ساری میریا آوٹلیٹس ہیں خاص طور پر جو بڑے چینلز ہیں وہ پرائر آس ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور ایکزٹ پولز اس وقت آنا اس لیے بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے ویسے تو اگر ہم کہیں فارملی تو چونکہ جو ایسٹرن سٹیٹس ہیں یہاں پہ پہلے پولنگ بند ہو جائے گی ویسٹرن سٹیٹس میں وہ تین گھنٹے کا فرق ہے بے دن امریکہ سو بیسے تو کہا جائے تو آپ سے پچپن منٹ کے بعد ایکزٹ پولز جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے تریپن منٹ اور بیس سیکنڈ کے بعد لیکن اس بار مشکل یہ ہے کہ چونکہ زیادہ در بوٹ میلن بوٹنگ کے ذریعے ہوئے ہیں سو بہت سارے لوگوں کو یہ خدشات ہیں کہ شاید بہت جلد پروجیکشنز کو ضرور ہو سکتی ہیں ایکزٹ پولز ضرور ہو سکتی ہیں لیکن سٹیٹس کے جو ایک مکمل نتائج ہیں جن کو آپ پاکستان کے زبان میں سرکاری نتائج کہتے ہیں یا ایون جو ہے وہ بہت نتے تلے نتائج ہیں اس کے آنے میں وقت لگ سکتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چوبیس سے ہٹالیس جلد ہیں اور بعض جہاں پہ جو امریکہ کے اندر ماہرین ہیں وہ سوائیت ہیں کہ اس میں ایک ہفتہ یا دو ہفتے بھی لگ سکتے ہیں معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ یا کانگریس کے پاس بھی جا سکتا ہے لیکن یہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو الیکشن اکھارٹیز ہیں ہر ڈسٹرک کی اپنی ہوتی ہیں اپنے کاؤنٹی لیول پہ کیا یہ الیکشن لاز سے اوبر کی کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے جو کمپلیکسٹی یا پیچیدگی پیدا کریں نتائج کے حوالے سے سو بہت کچھ ہے سامنے اور آنے والے وقت کے بارے میں کچھ بھی کوئی بھی بسوک سے نہیں کہہ سکتا ہے سہی اچھا اس دفعہ ہم بہت ہسٹورک ٹرن آؤٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ارلی ووٹنگ ہوئی ہے میل ان ووٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے ڈانلڈ ٹرپ کی جانب سے کچھ خطشات کا کچھ ریزرویشنز کا بھی اظہار کیا گیا تھا اس میل ان ووٹنگ کے حوالے سے تو اس کا ہم نتائج پر کچھ اثرات دیکھ سکتے ہیں اس کے نتائج پر اثرات اچھی ایک بار سے ہیں اگر میل ان ووٹنگ پہ اوبجیکشن ہے یا اعتراضات ہیں وہ کس ادھا کاؤنٹنگ میں شمار ہوتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں ایک لفظیں سمال ہوتا ہے ووٹ مسترد ہونا یہاں پہ شاید آپ اس کو مسترد ہونا نہ کہیں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ چونکہ میل ان ووٹنگ میں اگر کوئی نقس رہ جاتا ہے نقس بڑے مائنر ہے کہ کسی نے سگنیچر نہیں کیا یا اگر کوئی پہلے سے اس کی ریجسٹریشن کراتے ہوئے اس کی آئی ڈی اگر ریجسٹرڈ نہیں تھی تو اس ریفرنس میں ان کو اپنی کاپی وہ ساتھ بجوانا ہے یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ سگنیچر میں سے یا آئی ڈی کاپی کاپی میں سے تو وہ انہوں نے اپنے والنچئرز اور پوری فورس اور افیشلز ٹیمیں بنائی ہیں کہ وہ ووٹرز تک پہنچ سکتی ہیں من سنگل ایوری سنگل ووٹرز تک جن کے ووٹ جو ہیں وہ کاؤنٹ کیے جائیں اب کن بنیاد سے یہ چیزیں ڈیٹیمنٹ ہوتی ہیں میں مثال دوں لگ سے کہ اگر یہ پنسلوینیا یا فلوریڈا فلوریڈا میشہ بہت وائٹل رہا ہے دوہزار کے انتخابات نے دیئی اور دوہزار سولہ کے انتخاب نے دیئی اور آپ کو معلوم ہے کہ جارڈ ربی بوش اور الگور کا جو پریزیدنشن الیکشن تھا وہ فلوریڈا کے اندر چند سو بوٹوں تھا کہ مارجن سے پہلے الگور کو فاتح ڈیکلئر کیا گیا پھر ریکاؤنٹ ہوا تو اس میں جا جو گی بوش وہ فاتح ہو گئے سو یہ اگین یہ فلوریڈا پنسلوینیا ایسی ریاستوں میں میں مثال دوں کہ اگر کسی بھی کینڈیڈیٹ کی لیڈ ان بوٹوں سے کم ہیں جن کے اوپر اعتراض یا جو نقص شدہ ہیں وہ اگین ضائع یا ڈسٹرائیڈ نہیں ہوئے وہ کریکٹ ہو سکتے ہیں تو تب تک تو یہ منطق میں اور یہ ذہن میں یہ بات آتی ہے جس کا مطلب ہے کہ ان کو اگر ایسی ریوڈ کرنا ہوگا دوسری بات دوسری سنیاروی یہ ہے کہ اگر پنسلوینیا میں کوئی بھی کینڈیڈیٹ لیٹس ایزیوم کہ اگر وہ چالیس ہزار کے لیٹ چیز کیا ہے اور آخری دن اگر میل ان بیلٹنگ جو ہے وہ دس ہزار میں ہوئی ہے تو اس کو فاتح ہی لیٹس کیا جائے گا نا ریاستی غالب سے سو یہ بہت سارے کہنا چاہیے کہ کلیے ہیں فارمولے ہیں جو الیکشن افیشلز کے بھی سامنے ہیں جو الیکشن پینڈٹس وہ بھی ان کے اوپر بات کر رہے ہیں سو کافی پیچیدگیاں بھی ہیں اور میں پھر اس پہ وائنڈ اپ کروں گا کہ کچھ بھی وصوب سے نہیں کہہ سکتے اور پریزیڈن ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ سرپرائز کر سکتے ہیں ان کے جو سکوٹر ہیں وہ ہی کانفیڈنٹ ہیں کہ جہاں تک سرویس کی بات ہے سرویس تو لازٹ ٹائم دوزار سولہ کے اندر بھی ہلزی کلیلڈن کے فیور میں تھے لیکن انہوں نے سب کو چونکا دیا ان کے ریپنس میں ان کے عامی یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا ووٹر دیکھا ہے جس میں دوزار سولہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ووٹ دیا ہو اور اب نہ دینا چاہتا ہو تو اس کا جواب بھی چونکہ اتنا واضح نہیں ملتا تو یہ بھی بات پریزیڈنٹ ٹرمپ کے فیور میں جاتی ہے لیکن جو بات ان کے فیور میں اگر نہیں جاتی جو بائیڈن کی طرف اگر نظر ڈالیں تو خاص طور پر کوویڈ نائنٹین کی ہینڈلنگ کے اوپر ان اشیوز کے اوپر سیمنٹی سکس سیمنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ ڈس اپرویڈ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے سو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اپنے سپوٹر یا ان کے اپنے ووٹر نے بھی کام از کام اس اشیو پر ان کو ڈس اپرویڈ کیا ہے لیکن اکانومی گزشت آفتے بھی ریپورٹ آ رہی تھی کہ کوویڈ کے بعد ایک بعد پھر ریکاوری کی طرف جا رہی ہے سو اگر لوگوں کے سامنے اکانومی ہے ابھی میری یہاں پہ کچھ یہ ڈیلیویر دنیادی طور پہ ڈیموکریٹس کی سٹیٹ ہے یہ گلو سٹیٹ ہے لیکن یہاں پہ ایک سیاہ فام ووٹر سے گفتنو ہوئی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایسا صدر چاہیے جو جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے میں سلاسفر نہیں چاہیے ہیں سو اگین کچھ نہیں کہا جا سکتا کچھ نہیں کہا جا سکتا اور خاص طور پہ یہ جو پنسلوینیا فلوریڈا جہاں پہ جو بائیڈن کی لیٹس سرویس کے اندر لیڈ ہے لیکن وہ اس دائرے میں جہاں پہ مارجن آف ایرر جس کو آپ کہتے ہیں سو بازی کسی کے بھی حد میں جا سکتی ہے میں کچھ گھنٹے انتظار کرنا ہوگا سوئنگ سٹیٹس ہیں ان کا دیکھنا ہوگا کہ ریزرل کیا آتا ہے اس کے بعد ہی کچھ حتمی طور پر رائے سامنے آئے گی اسد حسن صاحب بہت شکریہ مارجن ساتھ موجود ہے